نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پروانچل لائیو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلانے کی حمد رکھنے والے بھوجپوری سپرسٹار کھساری لالی آدھو کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ انہیں دو دن تک کھانا نصیب نہیں ہوا تھا دراصل کھساری لالی آدھو کے فین پیج سے ایک سمیں ایک ویڈیو خوب وائرل ہوا جس میں بھوجپوری کے سپرسٹار ایکٹر اور سنگر کھساری لالی آدھو نے اپنے ایک سنگنگ کنسرٹ کے سٹیج سے اپنے سنگھرش کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کافی ایموشنل ہوتے ہوئے بتایا تھا وہ جندگی میں نے دیکھا ہے ہوتی ہاری سارے میں میرے پاس مارک دس روپیا تھے اور میں لگتار بھوکا تھا دو دن سے کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ گریبی بہت تھے میرے پاس لیکن آج میں آپ سب سے اپنے باپ سے زیادہ پیار کرنے کا قارن جانتے ہیں کیا ہے کیونکہ آج کساری کی گھر میں دنبک کی روٹی بھی بنتی ہے تو آپ کے دیئے ہوئے چندے کے پیسے سے بنتی ہے ورنہ کساری کا گھر آج بھی نہیں جالتا آج روح لوگیں اتنا پیار دے دنے کیا آج ہم اپنے باپ سے بھی زیادہ روہ سب سے محبت کریں گا ایسا نہیں کہ ان اپنے باپا کو بھول گیا میرے باپا نے دین میں چانہ بیشتے تھے اور رات میں گاڑ کی نوکری کرتے تھے دلی سہر ہے میرے سادھی کے بعد میں وہیں پہ رہنے لگا گیا اور میری وائپ ایک سنجی کلونی ہے وہ خلا سہر ہے دلی میں وہی پہ ہم لیٹی چوکھا بیچا کرتے تھے دس روپے میں چار گو لیٹی بیچاتا نہیں وہ جیوان دے کے لئے بانی جب ہم کیسٹ گائیں پہلے بار بارہ ہونہ روزہ روپے لگا گے گو کیسٹ گولے رہنے آج تاہی سٹار ہو کے کے بہت آسان طریقہ باپا ایک گو گانہ رہا اور بڑیاں بھلتا پورا دنیا ہو کر کے سونے آج کے دیتے پہلے اسے نہ رہے گھر گھر کیسٹ چپ کھاوے کے پڑھتے ہیں ہم لاروز سے لے کے دیواری آتا بھٹنی تکلیف اسٹیشن پہہ میں بھٹنی گموٹیا پر آپ ان پوستر چپ کھولے بنے با پوروانچا لائف کی ایسی ہی لیٹس اور چٹ پٹی اپ ڈیٹس اور گوزیپ کے لیے بنے رہیے اپنے فیوریٹ چینل پوروانچا لائف کے ساتھ